بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرا دسترخان اور میں ہوں منظہ وکار آپ سب ہی دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں تو آج آپ کے دسترخان کو سجانے کے لیے جو ریسپی میں لائی ہوں وہ ہے بنارسی چکن پلاؤ بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں ثابت گرم مسالے جن میں ہیں بادیان کے پھول دو عدد تیز پتہ دارچینی چار پانچ لونگے چار پانچ کالی میرچیں اور دو عدد موٹی لائچی بھی ہیں اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی تین عدد میڈیم سائز کے پیاز باری کٹے ہوئے ابھی آپ کو یہ پیاز زیادہ لگ رہے ہوں گے لیکن یہ زیادہ بالکل بھی نہیں ہے پیاز ہم براؤن کریں گے اور ان پیاز میں سے ہم تھوڑے سے پیاز نکال لیں گے جو کہ ہمیں آگے جا کے چاہیے ہوں گے تو پیاز ہمارے براؤن ہونا شروع ہو چکی ہیں آپ نے پیازوں کو خوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے آپ نے بلیک نہیں کرنے تو یہاں پر پیاز براؤن ہو چکی ہیں ان میں سے میں کچھ پیاز نکال لوں گی آپ کے سامنے اب جو باقی کے پیاز ہیں ان میں ہم شامل کریں گے چکن ایک کلو چکن آپ نے اچھی طرح فرائی ضرور کرنے ابھی آپ نے ساتھ اس میں مسالے شامل نہیں کر دینے چکن کو ہم فرائی کریں گے تقریبا پانچ منٹ تک اور اب میں اس میں شامل کروں گی وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادرک لسن تازہ کوٹا ہوا وہ اپنے اس میں شامل کرنے اگر آپ پیسٹ ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ادرک لسن ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے نمک وان ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر وان ٹی سپون دھنیا پاورڈر وان ٹی سپون سفید زیرہ وان ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اور وان ٹی سپون ہی میں نے اس میں شامل کی ہیں پیسی ہوئی لال مرچیں اس کے ساتھ میں یہاں پر شامل کر دوں گی ایک پاؤ دہی دہی آپ نے ضرور ڈالنی ہے اب ہم اچھی طرح چکن کی بھنائی کر لیں گے تاکہ مسالوں کے سارے فلیور اور دہی کا فلیور چکن میں شامل ہو جائے تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے کہ کتنا اچھا ہمارا کورما تیار ہوا ہے جو کہ ہم نے بنارسی پلاو کے لئے تیار کی ہے یہ دیکھیں ذرا جب آپ یہ پلاو بنائیں گے تو انشاءاللہ سب ہی آپ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ نے یہ بنایا کیسے یہاں پر اب میں نے شامل کیا ہے دو گلاس بھر کے پانی پانی آپ نے اتنا ہی ابھی ڈال لیں اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں ایک ضروری ٹپ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آگے جا کے کہ کیسے ہم کتنا پانی ناپ کر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کور اپ کیا تھا آٹھ سے داس منٹ کے لئے تو آپ یہ دیکھیں کہ چکن کی یخنی بہترین پاک چکی ہے اب یہاں پر میں شامل کروں گی تین پاؤ چاول یا ساڑھے سات سو گرام چاول میں نے لئے ہیں کائنات باسمتی جن کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا یہاں پر آپ کو میں وہ ضروری ٹپ بتاتی چلوں کہ چاول ڈالنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیڑھ انچ پانی اوپر ہو بہت زیادہ آپ نے پانی نہیں شامل کرنا سات سے آٹھ منٹ کے لئے کور اپ کریں گے دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بابلز بننے شروع ہو چکی ہیں اس کا مطلب ہے کہ چاول ہمارے دام کے لئے تیار ہو چکی ہیں جب اس سٹیج پہ اتنا پانی رہ جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہم نے پلاو کو دام لگانے تو اب میں جہاں پر دام لگانے سے پہلے ایک اور ضروری کام کروں گی جو کہ بنارسی پلاو کی خاص ٹیکنیک ہے میں جہاں پر شامل کروں گی ٹمارٹر سلائسز میں کٹ کیے ہوئے دھنیا پودینہ ہری مرچیں اور لیمن کے سلائسز یہ آپ نے ضرور ڈالنے ہیں اور اسی طرح آپ نے اس سٹیج پہ ڈالنے ہیں کبھی بھی آپ نے چکن کے اوپر پہلے نہیں ڈالنے ہیں جب آپ نے پلاو کو دام لگانے تب آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں آپ اس کو بنارسی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس کو کہوں گی بنارسی پلاو کیونکہ یہ بنارسی پلاو ہی ہے تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اورنج فوڈ کلر اور ہم اس کو دام لگائیں گے جی پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اتنی اچھی خوشبو اور اتنا خوش رنگ ہمارا بنارسی پلاو تیار ہو چکے ڈش آؤٹ کروں گی میں آپ کے سامنے فائنل لک ضرور دیکھئے گا اور یہاں پر اس ٹیج پہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی نئی اور آسان ریسپیز ملیں گی جی تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں فائنل لک آپ دیکھیں کہ ہمارا بنارسی پلاو تیار ہو کے کیسا لگ رہے اور کیا ہی اس کی رنگت ہے کیا ہی اس کی خوشبو ہے یہ تو جب آپ بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا مزے کا پلاو ہے اگر آپ روایتی پلاو ایک ہی طرح کے پلاو کھا کھا کے تانگہ آ چکے ہیں مہمان بھی بیزار ہو چکے ہیں تو آپ یہ پلاو بنائیں دعوت کی شان بڑھائیں اور سب ہی کو خوش کر دیں اب جو ہم نے براؤن پیاز بچائی تھی نا شروع میں وہ اب ہم اس سٹیج میں گانشنگ میں اوپر ڈال دیں گے تھوڑے سے پودینے کے پتے چاہیں تو وہ بھی ڈال دیں جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے کا بنارسی پلاو بنائیں اور انجوائے کریں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ مسیح رکھے تھینکس فار واشنگ اوکے دین اللہ حافظ